ایک یہ بھائی نے کہا کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک تو عام ہوئی نہیں سکتے اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسین مبارکہ تو جمع کیا جاتا تھا لیکن موہ مبارک کا اس طرح کوئی احتمام نہیں ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں بات ٹھیک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ میں خود جب حلق کروایا تو آپ نے حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ موہ مبارک صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیں خود یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہے حدیث تو پھر وہ تقسیم کر دئیے گئے اب تقسیم کروانے کا مقصد کیا تھا یقین اسی بات ہے کہ تاکہ ان بالوں کو اپنے پاس رکھا جائے ان کے برکات سے مستفیض ہوا جائے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے موہ مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامات پوشیدہ تھے کہ وہ خود بخود بڑھتے تھے یعنی جسم سے جدہ ہونے کے باوجود بھی وہ بڑھتے تھے اور اب بڑھتے ہیں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا جن کے پاس ایک دو موہ مبارک تھے تو ان میں سے شاخیں نکل گئیں بڑھ بڑھ کے گچھے کی طرح بن گئے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنے غلاموں کے لئے جو قیامت تک اگر آپ کی زیارت نہیں کر سکتے تو آپ کے موہ مبارک کی زیارت کر لیں اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ مبارک کو اس طرح خود تقسیم فرمایا تو یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ موہ مبارک جمع نہیں تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ٹوپی میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موہ مبارک سیئے ہوئے تھے اور آپ خود کہتے ہیں کہ جب بھی میں اس ٹوپی کو پہن کر میدان جنگ میں اترا ہوں مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی ہے یعنی ہمیشہ فتح یاب ہوتے تھے تو اس لیے یہ دعویٰ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک صحابے کرام کے پاس نہیں تھے وہی کرے گا جس کے پاس علم نہیں ہوگا یہ کہ بہن نے کوئسن کیا کہ ہمارے یہ باہر سے کوئسن تھا کہ بعض اوقات جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی کو سردخانے میں رکھوا دیتے ہیں پھر تمام جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو پاکستان یا کسی اور ملک میں بھیجا جاتا ہے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہم جب مردے کو سردخانے میں رکھوائیں تو غسل کر کے پھر رکھوائیں یا جب پاکستان بھیجنے لگیں اس وقت غسل دیں دیکھیں پہلے غسل دینا افضل اور اولا ہوگا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے اس پر ایک حکمن جنابت تاری ہو جاتی ہے یعنی وہ ناپاک ہو جاتا ہے گویا کہ روح کے نکلتے ہی اسی وجہ سے زندہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو غسل دیں اور زندوں کے لئے فرض کفایہ رکھا گیا ہے اور فرض غسل اسی وقت ہوتا ہے جب پہلے کوئی جنابت وغیرہ ہو تو اس لئے معلوم ہوا کہ اس طرح ناپاک ہو جاتا ہے کہ اسے غسل دینا ہوگا اور جب تک انسان ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اطراف میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں یہ مطلب زندوں کے لئے حکم تو ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب وہ حالت جنابت میں حکمن ثابت ہو رہا ہے تو اس کو فوراں سے پیش تر غسل دیں تاکہ رحمت کے فرشتوں کو نزول اس کی طرف بھی ہو اور وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو تو لہٰذا غسل دینے کے بعد پھر سرد خانے میں رکھیں یہی بیس پہ ہے ایک انہوں نے پوچھا اگر کسی کو دو تین دن سرد خانے میں رکھ دیا جائے تو کیا منکر نکیر کے معاملات جو ہیں جو قبر میں سوالات کی ہیں وہ فوراں شروع ہو جائیں گے یا جب اس کو غسل دے کے قبر میں اتارا جائے گا اس وقت ہوں گے دیکھیں اس کا جواب اس کا یہی ہے کہ علماء نے فرمایا اگر تاخیر کی جائے مردہ باہر وہیں سوال جواب شروع ہو جائیں گے نہ صرف سوال جواب بلکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو عذاب ہوگا تو وہیں عذاب شروع ہو جائے گا اور اگر فرض کریں اس کو نعمتیں ملنی ہیں تو وہیں نعمتیں شروع ہو جائیں گے کیونکہ قبر کے دو مفہوم ہیں ایک تو ہمارا جو عرفی مفہوم ہے کہ گھڑا کھوتے ہیں ہم اس میں اتارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر اس سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں کامیاب ہو تو نعمتیں ملتی ہیں ناکام ہو تو عذاب ہوتا ہے یہ عرفی قبر ہوئی اور شرعی طور پر قبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اور قیامت میں اٹھنے تک جس مقام پر ہوگا وہ اس کے لئے قبر ہے اس لئے اگر کسی کو فرض کر لیں آپ سمندر میں ہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ غسل دے کے کفن میں لے پیٹ کے جنازہ پڑا اور سمندر برد کر دیا اب ہو سکتا ہے اس کی لاش کھاوی جائے مچلیاں اس کو تو قبر ملی نہیں جب اس کو گڑھا نہیں ملا ہمیں عرفن قبر نہیں ملی تو اس کے مطلب نہ سوال ہوگا نہ عذاب نہ صواب نہیں اس کے لئے وہی قبر ہے تو اسی طریقے سے اگر وہ مردے کو دفنانے میں تاخیر کی جائے تو وہی سوال جواب بھی شروع ہو جائیں گے اور خدا نخواستہ اگر وہ کامیاب مطلب یہ کہ چلیں جوابات میں کامیاب ہو گیا لیکن اور کسی وجہ سے اس میں کمی کو تاہی تھی عذاب اور کافر تو کامیاب ہوئی نہیں سکتا اس کو بھی ویسی شروع ہو جائے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفن آیا جائے